اسلام علیکم مائنم اس اینو لابی دین اور اس وڈیو میں میں آپ کو گوگل میپس ایپ کو یوز کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اگر آپ کسی دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں یا پھر ایسی جگہ پر جانا چاہتے ہیں جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے کون سا رستہ سہی ہے کتنا ٹائم لگ سکتا ہے کتنے کلومیٹر کا ٹوٹل سفر ہے یہ سب کچھ آپ گوگل میپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اور آپ ایزی لی اپنی منظر تک پہنچ سکتے ہیں کسی سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اس بات پر لہور یہ بہت زیادہ مشہور ہے کچھ عرصہ پہلے میں لہور گیا اور میں نے ایک رکشے والے سے پوچھا بھئی یہاں پر ڈیووکارڈا کتنا دور ہے تو مجھے کہتا آپ رکشے میں بیٹھا میں آپ کو اتا رہا ہوں تقریباً دس سے بیس منٹ کا سفر ہے تو آپ ایزی لی رکشے میں بیٹھ کے چلے ہیں میں نے کہا یار بتا دو ایزی لی میں پیدل چلا ہے تو ضرور میں نے رکشہ کروانا اتنا مہنگا تو میں نے گوگل میپ اوپن کیا وہاں پر سرچ کیا اور بلکل جو اینا وہ روڈ ٹرن لینا تھا اور ساتھ ہی جو اڈا تھا تو مجھے کہتا رکشے میں بیٹھو تو اس نے گھما پھرا کر مجھے وہاں ہی اتار دینا تھا اسی طرح ہم راولپنڈی بھی گئے تو وہاں پر ہم کزن تھے ہی کٹھے تو وہاں پر بھی ہمیں رستے کا نہیں تھا پتا تو ہم نے ایک رکشہ کروایا اور گھما پھرا کرنا گلیوں میں تو ہمیں اتارا اور ہم نے دیکھا وہاں پہ ہی ہمیں وہاں اس نے اتار دیا اور وہ ہی ہماری جو اینا بلکل ساتھ ہی لوکیشن تھی تو اس کے بعد آپ یہ چیک کر سکتے ہیں رستے میں ٹریفک زیادہ تو نہیں ہے ایپ کو اپنے کیسے یوز کرنا ہے اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اپنے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ ایسا ہی ہی ہیلپفل کونٹینٹ میں اسی چینل پر پوسٹ کرتا رہتا ہوں گوگل میپ ایپ کو آپ جیسے ہی اوپن کریں گے آپ کے سامنے کچھ ہی سٹائپ کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر ٹاپ کے اوپر ایک سرچ وال آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کسی سٹی کو یا پھر کسی بزنس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ ایزیلی سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد ریسٹورنٹس ہسپیٹل اینڈ کلینک گروسریز آپ کے ایریے میں ٹوٹل کتنے ریسٹورنٹس ہیں جو بزنس آپ کے ایریے میں وہ آپ کو دکھا دی جائیں گے آپ سے کتنا دور ہیں اور ان کا فون نمبر ان کی پچرز وغیرہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اوپن نہ ہو کون سے اوپن ہے اور پرائز کے حساب سے ٹاپ ریٹنگ کے حساب سے آپ ایزیلی فیلٹر لگا سکتے ہیں اسی کے نیچے یہاں پر آپ میپ ٹائپ میپ کی تھیم چین کر سکتے ہیں ڈیفالٹ رکھنا چاہتے ہیں سیٹلائٹ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں ٹرین کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں میپ ڈیٹیل روڈز کس ٹائپ کے آپ کو دکھائے جائیں پبلک ٹرانسپورٹ ٹریفک والے سائیکلنگ 3D سٹریٹ ویو یہ سب کچھ آپ یہاں سے ایزیلی سلیٹ کر سکتے ہیں اسی کے نیچے یہاں پر ایک آئیکن ہے اس پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے آپ کی کرنٹ لوکیشن آپ کو دکھا دی جائے گی اس کے بعد اگر آپ کسی دوسرے شہر یا پھر ایسی جگہ پر جانا چاہتے ہیں جس کا آپ کو رستہ نہیں پتا تو اس کے لیے آپ نے اس ایرو والے آپشن پر کلک کرنا ہے then your location آپ اپنی جگہ سے اس جگہ تک جانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کسی شہر سے دوسرے شہر کا جو اینا وہ distance جاننا چاہتے ہیں کتنا بنتا ہے تو وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں choose on map پر آپ نے کلک کرنا ہے then یہاں پر آپ نے اپنی location سلیٹ کرنی ہے جہاں سے جہاں تک آپ سفر جاننا چاہتے ہیں otherwise your location آپ کی اپنی location سلیٹ ہو جائے گی choose destination آپ کہاں تک جاننا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ نے سلیٹ کرنی ہے میں یہاں پر کراچی سلیٹ کر لیتا ہوں یہاں پر دیکھیں اگر آپ گاڑی سے جائیں گے تو پندرہ گھنٹے مجھے لگیں گے اگر میں بائک سے جاؤں گا بائیس گھنٹے لگیں گے پیدل جاؤں گا تو نو دن لگیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں پر جو اینا وہ ایک start والا option ہے اور دوسرا steps والا option ہے steps میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے head north west میں جانا ہے پھر right turn پھر left turn کتنے right left turns ہیں وہ بتایا جا رہے ہیں اگر آپ اسے pin کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں جیسی آپ start پر click کریں گے آپ کو جو اینا وہ map دکھا دیا جائے گا اس کو follow کر کے آپ اپنی location پر پہنچ سکتے ہیں یہاں پر different color کی آپ کو lines دیکھنے کو ملیں گی ایک blue line ہے اس کا مطلب کہ road پر جو اینا وہ اتنی traffic نہیں ہے بالکل صاف road ہے آپ fast speed میں جو اینا وہ یہاں سے جا سکتے ہیں اس کے بعد yellow color یہاں پر تھوڑی بہت جو اینا وہ traffic ہے یہاں پر آپ کو breaks لگانی پڑ سکتی ہیں اور اس کے بعد ایک red color کی بھی جو اینا وہ line دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر جو اینا وہ زیادہ traffic ہے یہاں پر آپ کو جو اینا وہ تھوڑا time آپ کا لگ سکتا ہے یہاں پر میں آپ کو جو اینا وہ دکھا دیتا ہوں یہاں پر جو اینا وہ red line ہوگی یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہی red line یہاں پر جو اینا وہ traffic زیادہ ہے yellow line تھوڑی traffic ہے اور red line میں یہاں پر تھوڑی traffic jam ہے یہاں پر آپ کو تھوڑا time لگ سکتا ہے تو یہ lines جو اینا وہ اس color سے جو اینا وہ show کی جاتی ہیں اس کے بعد یہاں پر top پر جو اینا وہ جیسے آپ نے head northwest جانا ہے اس کے بعد right turn لینا ہے left turn لینا ہے یہ اگر آپ کو جو اینا وہ voice سنائی نہ دے یہاں سے آپ اس کو جو اینا وہ off کر سکتے ہیں یہ بتایا نہیں جائے گا آپ right turn لیں left turn لیں اس کے بعد آپ جو اینا وہ اس کی setting کر سکتے ہیں اپنے trip کو share کر سکتے ہیں کسی دوست کے ساتھ directions کی setting کر سکتے ہیں map کی setting کر سکتے ہیں show satellite map اس کا آپ theme chain کر سکتے ہیں اور مزید آپ کو یہاں پر settings دیکھنے کو ملتی ہیں آپ یہاں سے اس کی setting جو ایزی لی کر سکتے ہیں بہت easy method ہے آپ نے اگر کس جگہ پر جانا ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں بعد اگر آپ کسی بھی location کو save کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں سے آپ easily کر سکتے ہیں اگر آپ کا internet available نہ ہو تو آپ easily اس location تک جو انا وہ پہنچ سکتے ہیں اس کے بعد یہ saved والا section ہے میں نے آپ کو already بتایا آپ جس بھی location کو save کریں گے offline اس map کو download کر لیں گے تو آپ without internet اس location پر پہنچ سکیں گے بعد contribute اگر آپ اپنا business یا پھر کوئی اپنی shop google map کے اوپر add کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ easily کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے complete detail پروائیڈ کرنی ہے یا آپ نے کیسے business add کرنا ہے اسے related میں الہدہ سے ویڈیو بناوں گا اگر اس ویڈیو میں بتایا جائے تو ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہو جائے گیا photos وغیرہ بھی easily add کر سکتے ہیں updates میں recently کن لوگوں نے business اپنی shop وغیرہ google map کے اوپر upload کی notification میں notifications ملتی ہیں messages ورس section میں آپ کو messages دیکھنے کو ملتی ہیں بہت آسان طریق ہے آپ easily google map کو use کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھا لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کیجئے گا کوئی question ہے تو نیچے کومنٹ کر کے پوچھئے گا ملتے ہیں نیکس informative ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں